موسیقی تو چلو چلنے جو چلنے وہ آپ کو آپ کے کمانڈرز خود بتا دیں گے اس دفعہ آپ نے جو آئے گا اس کو ریس کرنا ہے اس کو جانے نہیں دینا سلام علیکم ناظرین پروگرام دوسرا رخ میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا میزوان نادر گرامانی ناظرین پاکستان تیریک انصاف اور حکومت کے درمیان مذاکرات ناکام ہونے کے بعد اب پی ٹی اے کے جانب سے چوبیس نومبر کی کال کو کامیاب بنانے کے لیے ملاقاتیں اور مشاورتیں جاری ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ حکومت نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد چوبیس نومبر کی کال کو ناکام بنانے کے لیے اہم اقدامات جو ہیں اور اہم فیصلے وہ بھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں اور اسلام آباد سمیت جو مختلف علاقے ہیں ان کو بعض مقامات سے مکمل طور پر بند بھی کر دیا گیا ہے اسلام آباد کے کچھ جو انٹری پوائنٹس ہیں وہ اس وقت بھی کھلے ہیں لیکن وہاں پر کنٹینرز جو ہیں وہ پہنچا دیے گئے ہیں اور کسی بھی وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ راستے بھی بند کر دیے جائیں گے اسی کے ساتھ ساتھ ابھی تک پی ٹی اے کی جانب سے اس کی تصدیق تو نہیں کی گئی لیکن یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ انٹرنیٹ سرویس جو ہے اور موبائل سرویس وہ بھی موتل رہے گی اسی کے ساتھ ساتھ اب مذاکرات ناکام ہونے کے بعد حکومت کی جانب سے ایک مرتبہ پھر جو ہے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ مذاکرات ہوں یا باتچیت ہو کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی یہ ادائے دے رکھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو چوبیس نومبر کو احتجاج کی اجازت نہیں دی جا سکتی تو حکومت کو یہ ڈائریکشن دی گئی ہے کہ وہ پی ٹی اے کے ساتھ رابطہ کریں تو وزیر داخلہ موسیٰ نکوی نے بیریسٹر گوہر سے رابطہ کیا ہے اب اس کے بعد آگے کیا ہونے جا رہا ہے کیونکہ حکومت نے یہ واضح کیا ہے کہ چوبیس اور پچیس کو بیلاروس کا اہم وفد اور جو ان کے صدر ہیں وہ بھی پاکستان آ رہے ہیں تو ایسی صورتحال میں کیا پاکستان تحریک انصاف حکومت کے ساتھ باتچیت پر آمدہ ہوگی یا پھر جو مذاکرات پہلے سے ناکام ہوئے جس کی شہر افضل مروت نے تصدیق بھی کی ہے تو اس کے بعد اب ہر صورت میں پی ٹی اے ڈی چوک پر پہنچے گی اس پر ہم بات کرتے ہیں کومی اسمبلی میں پی ٹی اے کے چیف ویپ آمدہ ڈوگر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ ڈوگر صاحب آپ نے وقت نکالا سر سب سے پہلے تو اب مختلف چیزیں ہیں اس پر ہم بات کریں گے لیکن ابھی جو خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ وزیر داخلہ محسن نکوی صاحب نے بیریسٹر گوھر صاحب سے رابطہ کیا ہے اس کے بعد یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ اب پارٹی کے اندر کوئی مشاورت ہو رہی ہے آپ کومی اسمبلی میں چیف ویپ ہیں سینئر رہنمائے پی ٹی اے کے یہ محسن نکوی صاحب کے رابطے کے بعد کیا کیا ڈیولپمنٹ ہے سر کیا مشاورت ہو رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تو دیکھیں جی ملتان میں ہوں اور ملتان میں ابھی حالت یہ ہے کہ اب گذشتہ راج سے پیدے وقفے وقفے سے پولس جو ہے پڑی بے دردی سے ہمارے کارکنوں کے گھروں میں چھاپے مار رہی ہے ملتان کو پیکٹیکلی سیل کر دیا گیا ہے گلیوں محلوں میں جو ہمارے پی ٹی آئی کے ہمارے جو کارکنان ہیں عدداران ہیں کانسلرز ہیں نوٹیبلز ہیں سپیشل برانچ نے لسٹے نکال کے ان کے گھروں کی ناکہ بندی کی جا رہی ہے اور نہ صرف ملتان بلکہ پورا پنجاب سیل کر دیا گیا ہے پورا پاکستان بند ہے تو ہمارا اعتجاج تو کل سے ہو گیا نا یہ ہماری کامیابی ہے کہ ہم صرف حکومت کو اسلامباد میں ٹف ٹائم دینا چاہتے تھے آج حکومت کی بوکلاہٹ کا یہ نتیجہ ہے کہ حکومت پورے پاکستان میں انہوں نے عام آدمی کی زندگی کو بھی جو انہوں نے موتل کر کے رکھ دیا ہے اپنی بوکلاہٹ اور گبرات اور ڈر اور عمران خان کی مقبولیت کی جو خوف ہے اس کی وجہ سے سکولز کولجز بند کروا دیا گئے امتحانات جو ہونے تھے اسلامباد میں وہ آگے کر دیا گئے تو یہ اس سے زیادہ اور کیا ڈر اور خوف ہوگا کراچی میں جو ہمارے کافلے نکلے ان پر شدید تشدد کیا گیا اسلامباد کوئٹہ سے جو ہمارے کافلے نکلے ان پر تشدد کیا گیا فائرنگ کی گئی اور یہی صورتحال پورے پنجاب میں اور پورے پاکستان میں بنائی ہوئی ہے تو ایسی صورتحال میں تو میں سمجھتا ہوں حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور ایک پور امن احتجاج جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں اور ہمارے جو مطالبات ہیں اس پر غور کرنا چاہیے نہیں لیکن ڈوگر صاحب یہ جو رابطہ ہوا ہے موسیٰ نکلی کا جیسے میں نے کہا آپ ملتان میں ہیں تو اب اس حوالے سے کوئی آگاہ کیا گیا ہے کہ حکمت عملی کیا ہوگی یہاں آپ سمجھتے ہیں کہ تمام رابطوں کے باوجود کوئی پیشرفت نہیں ہوئی چوبیس نویمبر کی احتجاج کی کوال جو ہے وہ حتمی ہے دیکھیں رابطہ تو فائنلی جو فیصلہ کرنا ہے وہ تو بانی چیرمین عمران خان صاحب نے کرنا ہے کل ہماری جو چار رکنی کمیٹی گئی تھی جو پولٹیکل کمیٹی کے ممبرز تھے اور جو وکیل بھی تھے جنہوں نے کل خان صاحب سے ملنا تھا ایک تیش ملاقات ہوئی تھی اگر وہ ملاقات ہو جاتی تو ممکن ہے کہ کوئی مصبت پیشرفت نکل آتی اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں لیکن اب ہم تو جس کو کہتے ہیں نا کہ سر پر کفن باندھ کر اور میدان حق میں نکل آئے ہیں اور انشاءاللہ ہم نکلیں گے کل ہر طرح کی رکافٹیں عبور کرتے ہوئے اور پہنچیں گے اپنے قائد کی کال کے اوپر اسلام آباد میں اس ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے پارلیمنٹ کی بالا دستی کے لیے ہمارے کھوئیوے منڈیٹ کی بھالی کے لیے اور ہمارے جو ڈیڑھ سال سے بے گناہ قیدی ہیں خواتین و حضرات ہمارے بانی چیئرمین ہمارے وائس چیئرمین شاہ محمود صاحب ہمارے باقی یاسمین راشت صاحب اور باقی جو ہماری لیڈرشپ بند ہے ان کی رہائی کے لیے اور اب تک میں آپ کو ناظر صاحب پرز کروں کہ کموں بیش جو فگر آ رہا ہے ہمارے پاس دو ہزار سے زائد کارکنان جو ہمارے شد گرفتار ہیں جو پابند سلاسل ہیں ٹھیک ہے لیکن ڈوگر صاحب جیسے آپ نے بات کی کہ اگر کل ملاقات ہو جاتی تو شاید کوئی راستہ نکل آتا اب اگر حکومت آپ کو یہ آپشن دیتی ہے یا کل آپ کی ملاقات کروائی جاتی ہے ان کیس خان صاحب کے ساتھ تو کیا پھر یہ گوھر کیا جا سکتا ہے کہ کال واپس لی جائے یقیناً دی دیکھیں یہ فیصلہ تو پھر بانی چیرمین امران خان صاحب ہی کریں گے ناظرین یہاں پر ایک شاٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم یہی سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین سینیٹر کامران مرتضہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے گفتگو کریں گے بہت شکریہ سینیٹر صاحب سر سب سے پہلے تو یہ بتائے گا کہ اب پی ٹی آئی جو ہے وہ فائنل کال سے پیچھے نہیں اٹ رہی اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ موجود ہے وزیر داخلہ صاحب نے رابطہ کیا ہے بیرسٹر گوھر سے یہ جو دو چار دن سے صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں اس پر آپ کیا کومنٹ کریں گے آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں اس معاملے کو دیکھیں یہ حکومت کی جو اقضامات ہیں وہ غیر سنگیت ہیں پہلے تو کورٹ کے کسی آرڈر سے جلسے جلوس نہیں رکا کرتے یہ پتہ نہیں کس نے ان کو یہ پٹی پڑھائی یہ پرانی جو نا یہ یہ ارکتیں کرتے ہیں کورٹ کا آرڈر لے آئے کورٹ سے آرڈر اسٹیننگ آرڈر لے لیا تو کورٹ جو ہے وہ ایک فنڈامنٹل رائٹ کے اگر اسٹیننگ آرڈر پہلے دے نہیں چاکتی اگر دے دیا تو پھر وہ وائلیٹ ہو جاتا تو کورٹ کی عزت کو خراب کرتے ہیں دولمنٹ والے خود پہتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ محسن نکوی شاہب اگر بیرسٹر گوھر سے رابطہ کریں گے تو محسن نکوی شاہب کا رابطہ میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جس کو بیرسٹر گوھر جائے انٹرٹین کرے اور انٹرٹین کرنے کے بعد جا اس کے اوپر تو مسئلہ نکل آئے تو اس کے لیے کوئی تیسرے بندے کو اس معاملے میں انوال کرنا پڑے گا وہ بھی اس انڈرسٹیننگ کے ساتھ کہ جو بھی فیصلہ ہو اس کو گورنمنٹ بھی مانے گی اور فیصلہ جو اس میں ہو سکتا ہے موسٹ پرابللی اگر کسی کو ایکسیپٹیول ہوگا کہ وہ یہ ہے کہ نئے الیکشن اس الیکشن میں جو ہے وہ کوئی ٹائم جو ہے وہ یقیناً دیا جا سکتا ہے مگر میم وائل کوئی نیشنل ٹائپ کی گورنمنٹ اس کے علاوہ کوئی اس کا کوئی حل نہیں ہے اگر ہر روز یہی تماشا لگانا ہے یہی گند کرنا ہے یہ لگا رہے گا یہ ملک کو نقصان دے رہا ہے جو اس کے گورنمنٹ کے پیچھے لوگ ہیں جنہوں نے یہ حکومت بنائی جنہوں نے یہ الیکشن میں ان کو شاید یہ سمجھ نہیں آرہی کہ اس طرح سے ملک کتنا خراب ہو رہا ہے لیکن حالی میں سر آپ کے علم میں ہوگا کہ کچھ خبریں آئیں کہ پی ٹائی کے مذاقرات چل رہے ہیں اسپیکر کومی اسمبلی صاحب کا بھی کہا گیا کہ ان سے بھی حسد کیسر صاحب کی کوئی ملاقات ہوئی ہے اس سارے عمل میں مولانا صاحب کو اعتماد میں لیا گیا ہے پی ٹائی نے کوئی رابطہ کیا ہے کیونکہ اس سے پہلے تو بڑے رابطے ملاقاتیں تھیں میرے علم کے مطابق وہ مولانا صاحب کے پاس نہیں آئے کیونکہ میں کوئی تا آگیا ہوں ایک دو دن میں اگر کوئی اس طرح کی دولپمنٹ ہوئی ہے تو مجھے نہیں پتا مگر اگر دولپمنٹ ہوتی تو یا تو مولانا صاحب اعتماد میں لے لیتے یا پھر یہ ہے کہ وہ میڈیا پہ بھی آ جاتا تو کوئی ایسی دولپمنٹ نہیں ہیں مگر جن لوگوں کے ساتھ مذاقرات کیے جا رہے ہیں میرا خیال ہے کہ ان کے ساتھ مذاقرات تو سر آپ کی نظر میں کس کے ساتھ ہونے چاہیے ہیں کس کے ساتھ ہو رہے ہیں کیونکہ اس مرتبہ پہلی مرتبہ ہے کہ پی ٹی آئی یہ مان رہی ہے کہ ہمارے مذاقرات ہو رہے ہیں اور بعض رینمان نے یہ بھی کہا کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاقرات ہو رہے ہیں تو آپ کے علم میں اس حوالے سے کچھ ہے دیکھیں محسن نکوی صاحب ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو رپیزنٹ کرتے ہیں یہ بات انہیں بھی مانتی ہے اور محسن نکوی صاحب خود بھی اسے انکار شاید نہیں کرتے مگر کیا محسن نکوی صاحب کا کردار کیا اس سے بھر سکتا ہے کہ وہ پیغام لے آئیں اور پیغام دے جائیں اس کے لئے قربانی اگر دینی ہے تو وہ حکومت کی قربانی ہوگی حکومت کی قربانی دینے کے لئے تیار ہیں لوگ طاقتیں جو حکومت کے پاس پردہ ہیں اگر وہ تیار ہیں تو پھر اس کے بعد جنب وہ آگے بڑھا جا سکتا ہے اور اس کا نتیجہ کوئی نہیں کر سکتا ہے مگر اس مذاکرات میں اس نے جیتی اور لیوال اس کا کچھ بڑا ہونا چاہیے بڑا ہونا چاہیے لیکن ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ وقت ہے کہ جیسے پہلے ہوا تھا کہ خان صاحب کے ساتھ ملاقات کروائی گئی تھی ابھی بھی وقت ہے کہ حکومت نے اگر رابطہ کیا ہے گور صاحب کے ساتھ تو کل خان صاحب کے ساتھ ملاقات کروائی جائے اور پھر یہ کال جو وہ واپس لی جائے آپ کو ایسا کوئی ماحول نظر آ رہا ہے ممکن ہے یہ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ خان صاحب کو بیل آؤٹ کروا دیا جائے وہ بیل ان کی زمانت ہو جائے وہ باہر آ جائیں اپنے گھر میں ہو جائیں یا پھر ان کی جانا وہ پلیس آف کسٹریڈی تبدیل کر دی جائے اور وہاں جو ملنا چاہے اس کو آسانی دے دی جائے اگر معاملات کو صدارنا چاہتے اگر ایک طرف میٹھا ہوگا دوسری طرف کڑوا ہوگا ایک طرف گرم ہوگا دوسری طرف کھنڈا ہوگا تو اس پر کوئی کلیو نہیں کرے گا کوئی اپنی پارٹی کی کوئی قربانی دینا شاید قبول نہ کرے تو اگر معاملات سل جانے ہیں تو سنجیدگی کا مظاہرہ گورنمنٹل سائیس سے ہونا چاہتے ہیں نہیں لیکن سر کل نکوی صاحب نے گفتگو میں کہا تھا کہ خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں ہیں ان کے خلاف کیسز ہیں کو سٹیڈی چینج کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے لوگ ان کے گھر کو سب جیل ڈیکلیر کیا جا سکتا ہے ان کے گھر میں شفٹ کیا جا سکتا ہے نہیں کیا جا سکتا ہے یہ اختیار تو پیورلی جو ہے نا گورنمنٹ کے پاس ہے یہ تو بڑا آسان ہے اور پھر دوسرہ فرض کر لیجیے ریلیس کا معاملہ بیل ادھر سے ان کو انڈرسٹین کروائے جائے کہ آپ بیل اپلیکیشن فائل کریں یہاں سے پراسیکیشن کو کہہ دیں کہ جی اس کو اپوز نہ کریں ایون انٹارم بیل ہو سکتے ہیں جی چلی کی فار بی تائم بینگ اس کو ہم اپوز نہیں کرتے آپ انٹارم بیل لے دی یہ بات میں دیکھتے ہیں تو بین مائل اگر کوئی بات بن گئی تو ٹھیک ہے اور نہ بات میں پھر جو بھی اس بیل اپلیکیشن کا فیٹ ہوگا لیکن یہ اب جو احتجاج ہے کامران مرتضی صاحب سر آپ بہتر جانتے ہیں کہ کبھی بھی تحریکوں کے ذریعے کوئی حکومتیں گرائی نہیں جا سکیں یہ اب پی ٹی ای اگر آ بھی جاتی ہے ڈی چوک پر تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی پی ٹی ای اپنے مطالبہ تسلیم کروانے میں کوئی کامیاب ہو سکے گی یا پی ٹی ای کو اس مرحلے پر یہ فیصلہ کرنا چاہیے تھا مجھے حادثوں سے ڈر لگتا ہے کہ خدا نہ خاصتہ یہاں پہ کوئی حادثہ نہ ہو جائے اور سپیشلی ان سٹم ٹانسز میں جب آپ کے دو صوبے جو ہے وہ مسلسل حادثات کا شکار ہیں اور ان حادثات کو ہم روک نہیں پا رہے وہاں گورنمنٹل ریٹس ختم ہیں اچھا تو پھر اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بیلا روس کے صدر بھی آ رہے ہیں پہلے آپ کو یاد ہے کہ چائنہ کے صدر کے حوالے سے پی ٹی ای پر آج تک تنقید ہوتی ہے تو کامران صاحب اس معاملے پر بھی آپ کوئی کومنٹ کریں گے کہ بیلا روس کے صدر کا آنا کتنا اہم ہے اور پی ٹی ای کو اس پر نظر سانی کرنی چاہیے ان کا آنا یقینا سر آنکھوں پر ان کا آنا بہت اہم ہے مگر فیر الیکشن کرانا کیا اس سے زیادہ اہم نہیں ہے کیا فیر الیکشن کے نتیجے میں جو حکومت جو عوام کو رپزنٹ کرے کیا اس سے زیادہ اہم نہیں ہے کیا یہ فنڈمنٹل رائٹس کا مسئلہ نہیں ہے کیا اس میں جو بیزتی ہوئی ہے جو اس طریقے سے کیا ہم نے وہ سب نے خود نہیں کی ہے خود اس کو مینج نہیں کیا یا اس کا دنیا کو پتہ نہیں ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ لوگوں کو عام پبلک کو رپزنٹ نہیں کر رہی عوام کی نمائندہ نہیں یا وہ بیزتی بڑی ہے یا یہ بیزتی بڑی لیکن سر اب یہ جو بشرا صاحبہ کا بیان ہے سعودی عرب کے ساتھ ہمارے تعلقات جی ایو آئی ایف کے تعلقات رابطے یہ سب سر آپ کے سامنے ہیں یہ جو کامران صاحب بشرا صاحبہ کا بیان ہے یہ کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ ایک سنجیدہ سیریس یا خاص طور پر یہ پی ٹی ای کو نقصان جو ہے وہ پہنچا سکتا ہے یہ غیر سنجیدہ بیان ہے اس کا یہ اس طرح کی ارکتیں جو ہے نہیں یہ لگتا ہے کہ وہ جیسے خود ڈیمج کیا جا رہا ہے سارے اس کو سبوتاج کیا جا رہا ہے یہ اس موقع پہ اس طرح کی بیانات ویسے تو عام طور پر دوسرے ملکوں کے حوالے سے کبھی بھی اس طرح سے بیانات نہیں دیے جاتے اگر ایون ہو بھی اس میں کوئی مگر یہاں پہ تو ان کا ہمارے ساتھ کیا کام ہے کوئی جوتی اتاہر کے جانا مدینہ میں چلے یا جوتی ڈال کے مدینہ میں چلے اس سے وہاں کے پرنس کا یا ان کی گورنمنٹ کا کوئی کام ہو نہیں شکتا تو بالکل غیر سنجیدہ اور بچگانہ حرکت کی ہے لیکن اس پہ کامران صاحب پی ٹی ای کے بعد سینئر اینما یہ کہہ رہے ہیں کہ بشرا صاحبہ نے سعودی عرب کا نام نہیں لیا انہوں نے سعودی عرب سے متعلق یہ بیان نہیں دیا تو مدینہ کس ملک میں آتا ہے اور وہ جوتی اتاہر کے وہ ہنگ کنگ گئے تھے چلیں 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 ٹھیک ہے سر بہت شکریہ کامران صاحب آپ نے وقت نکالا بہت شکریہ ناظرین سینیٹر کامران مرتضی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی ہم یہاں پر ایک شاٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم گفتگو کو آگے بڑھا دیں دوبارہ خوش آمدید ناظرین آمیر ڈوگر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی اب جو حکومت کوششیں کر رہی ہے یا خاص طور پر یہ معاملہ کہ پاکستان تیریک انصاف کو اپنا اتجاج کی جو قوال ہے وہ واپس لینی چاہیے تو اب پی ٹی ای کا تو واضح موقف جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے اب حکومت اس معاملے کو کیسے ٹیکل کرے گی اس پر ہم بات کرتے ہیں وفا کی وزیر کہ سر عمل شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ صاحب بہت شکریہ سر آپ نے وقت نکالا یہ بتائے گا کہ اس وقت جو پی ٹی ای کے جانب سے اتجاج کی قوال دی گئی ہے ہم نے دیکھا کہ بیچ میں یہ کہا گیا کہ پی ٹی ای کو انگیج کیا جا رہا ہے مذاکرات ہو رہے ہیں ابھی کیا ڈیولپمنٹ ہے کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ باتچیت ہو رہی ہے یا ہونی چاہیے کس طرح ٹیکل کریں گے صورتحال کو پی ٹی آئی کے ساتھ بلکل یہ میں نے بھی مجھے ڈیریکٹ تو دیکھی ہمارے کوئی کابینہ میں یہ ڈسکیشن نہیں ہوئی لیکن آپ کے میڈیا سے ہی پتہ لگ رہا ہے کہ مقصلے پر نمائندے ان کے بھی کہہ رہے ہیں ہمارے لوگوں نے بھی کچھ انڈیکیشن دیئے ہیں تو لگتا ہی ہے کہ بہت چیز آپس میں ہو رہی ہے اور ہونی چاہیے جو آپ نے پوچھا وہ لازمی ہونی چاہیے پولٹیکل پارٹیز میں کون ہی ڈائیلاگ ہی ایک باعت حل ہے جو کہ مفامیت یا جو سارٹ آؤٹ ہو سکتے ہیں معاملات ہم نے ملک میں مشکل یہ بنا لی ہے کہ ہم پولٹیکل پارٹیز آپس میں بات نہیں کرتے تو چاہے وہ اسمبلی کے اندر نیکشیشن ہو یا ڈائیلاگ ہو یا گفتگو ہو یا اسمبلی کے باہر ہو تو جب تک پولٹیکل پارٹیز کی نہیں ہوگی تو اس حضرت کہتے ہیں آگے بڑھے گی اور جو بھی اصطلاف ہیں اپنا پوائنٹ آف یو ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بات چیز ہو رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے ضرور کوئی اس کا حل نکلنا چاہیے کیونکہ اگر ملکوں بند کیا جاتا رہے گا سارے رستے بند ہوں گے ہر وقت آپ ڈی چوک پہ آکے اپنے اتجاج کرنے ہیں تو ملک کس طرح چلے گا دنیا میں کئی ایسا میں نے نہیں دیکھا میں نے دنیا کے بہت سے ملکوں کا وزٹ کیا لیکن ایسا میں نے کہیں بھی نہیں دیکھا اس قدم کے اتجاج جو کنٹی نیوز ہمارے یہاں پچھلے دوہ دار چودہ سے چل رہے ہیں ایک پارٹی صرف اتجاج پہ ہی بلیو کرتی ہے جب وہ پارٹی پاور میں ہوتی ہے تب بھی ہم کہتے ہیں ان سے کہ آکے چارٹر اف ایکانومی پہ ڈسکس کر لیں تب بھی ایس اپوزیشن ہمارے لیڈر میاں شباش ریزہ یا بلاوال بٹو ذردہ ریزہ یہ ہم سب لوگ کہتے رہے کہ میں سٹینڈنگ کمیٹی فائنانس کا چیئرمن تھا میں ان کو بلاتا رہا کہ آپ آئیے بیٹھئے اجنڈا اپنا بتائیے ہم کوئی پوائنٹ ہے تو اس کو بسکس کر لیں شیخ صاحب یہ جو یہ مذاکرات کے حوالے سے شیخ صاحب یہ جو مذاکرات کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ آپ کے لوگ کچھ لوگ بھی کہہ رہے ہیں یہ پی ٹی آئی سے بھی ہم نے پوچھا ہے کہ حکومت کی طرف سے کون ہے تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کیے کہ حکومت کا نمائندہ بھی مذاکرات میں شامل ہے تو آپ کے علم میں ہے کہ حکومت کی جانب سے کون شامل ہے محسن نکوی صاحب ہیں یا اسپیکر صاحب ہیں یا کون شامل ہے نہیں میرے علم میں نہیں ہے میں نے تو پہلے ہی آپ کو بتایا کہ کابرینہ میں یہ بات ڈسکس نہیں ہوئی میں نے بھی میں باہر گیا ہوا تھا کوئی ہانگ کانگ میں ایک شیپنگ کانفرنس تھی تو میں ادھر تھا میں یہاں ملک میں نہیں تھا دو دن پہلے تک تو یہ مجھے ڈیٹیل کا اس کا پتہ نہیں ہے اور میں میڈیا سے آپ لوگوں سے ہی سن رہا ہوں لیکن اگر یہ بات چیت ہو رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں ایک خوش آئین بات ہے ہم پولیٹیشنز کو لازمی ہمارا تو کام یہ ہی ہوتا ہے ہر ایک سے ہم نے بیٹنا ہوتا ہے ڈسکس کرنا ہوتا ہے اپوزیشنز نے بیٹھ کے تب ہی جب تب سمجھیں گے کہ ان کے کیا معاملات ہیں یہ وہ ہمیں سمجھیں گے تب ہی اس کا حل نکلے گا ہم نے مشکل یہ بنا لیے کہ ہم آپ اس میں لڑائی جگڑا ہر جگہ بنا لیتے ہیں اور اس کو تصف بنا لیتے ہیں اور اسمبلیوں میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مچھلی بزار بنا رہتا ہے یہ ڈسکسنز تو نہیں ہوتی نا ایک امیکیبل طریقے سے یا کوئی آرگومنٹس سے یا کوئی دلائل سے ایک دوسرے کو کنونس کریں وہ بات ہو میں سمجھتا ہوں یہ اچھی بات ہے لیکن شیخ صاحب پھر آپ کے لیے کوئی مشکلات تو آپ نہیں دیکھ رہے کیونکہ وفاق میں وفاق میں اگر شیخ صاحب آپ دیکھیں تو آپ کی جو اتحادی جماعت ہے پیپلز پارٹی وہ بھی نالا نظر آ رہی ہے آپ گورنر پنجاب کا آج کا بیان دیکھیں تو انہوں نے مرحم صاحبہ سے متعلق آئے کہ وہ آج کے بعد کبھی ان سے ملاقات نہیں کریں گے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ کے لیے کوئی آنے والے جنہوں میں کوئی مشکلات پیدا ہونے جا رہی ہیں وہ پی ٹی آئی ہو یا پی پرز پارٹی ہو جی دیکھیں یہ جب کوالیشن گورنمنٹس ہوتی ہیں تو اس میں کیونکہ ایک کسی پارٹی کی تو اکثریت نہیں ہے مجارٹی نہیں ہے مل کے حکومت بننی ہے تو زیادہ زیادہ آپ دیکھ میں اس میں بھی ڈائی لاغ اور رہے ہونی چاہیے اور ہوتی بھی ہے اور بعض جو کہاں تو اختلافات ہوتے ہیں تو اس لیے دونوں طرف سے کمیٹیاں بنا دی گئی ہیں کہ انہیں اختلافات کو سارٹ آؤٹ کیا جائے اور بیٹ کو یہی طریقہ ہے میں سمجھتا ہوں ہر جگہ کیونکہ کوئی ایک مجارٹی میں کوئی پارٹی کی بھی نہیں ہے ہمارے مل کے جو الیکشن ہوئے کسی ایک بارٹی نے بھی مجارٹی حاصل نہیں کی تو یہ طریقہ کار ہے کہ وہ تو ہونا ہی ہے لاجیکل ہے کہ آپ از میں ڈائی لاغ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پیپل بارٹی اور مسلم لیگ میں بھی ان تمام مسائل پہ اور ڈسکیشن ہونی چاہیے اور سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے جو اختلافات ہیں اختلافات یعنی یہ ہے نا کہ شاید یہ جو آمنمنٹ ہوئی ہے اس پہ ٹوئنٹی سیکس آمنمنٹ میں پورا ڈیٹیل ایک نوسے کے ساتھ شیئر نہیں کی گئی تو یہ اب بیٹھیں گے جب واپس میں ایک نوسے سے بزات کریں گے تو کلیر ہو جائے گی بات کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اس معاملے پر زیادہ ٹول دیا جائے اگر کوئی چند چیزیں ہیں تو اس کی بزات ضرور ہونی چاہیے اور ایک نوسے پسکتے ہیں لیکن شیخ صاحب آپ کے نزدیک یہ جو گورنر پنجاب کے تحفظات ہیں آپ کے نزدیک گورنر پنجاب کو کیا اعتراضات ہو سکتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے کوئی مشاورت نہیں کی جاتی مریم صاحبہ جو ہیں وہ فون اٹینڈ نہیں کرتی تو اس لیے میں ان سے اب ملاقات آئندہ نہیں کروں گا کبھی بھی گورنر پنجاب کی ایک آئینی عوضہ ہے سر آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں جو وہ سوالات اٹھا رہے ہیں جی دیکھئے گا میں نے بیان پڑا ہے اس میں اسی لیے تو یہ کمیٹی بنائی گئی ہے ان کا جو پوائنٹ تھا کہ مشاورت کے لیے تو کمیٹی بنائی گئی ہے اب ساری ایک ہائی پاور کمیٹی دونوں طرف سے بن گئی ہے اور وہ آپ بیٹھیں گے اور سارٹ آؤٹ ہو جائے گی یہ کوئی اتنی بات نہیں ہے اگر ایک دوسرے کوئی ایکسپلینیشن چاہیے یا کوئی وضات چاہیے یا کوئی کہ فردر کوئی کلیریفکیشن ہے ہو جائے گی وہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جب پولٹیکل پارٹی آپس میں ایک کونڈیشن گورنمنٹ ہوتی ہے نا تو اس قسم کے واقعات ہوتے رہتے ہیں کیونکہ وہ سب کو زیادہ دوائی کرنا ہے کوئی ایک پارٹی کے میں نے پہلے ہی بتایا آپ کو کہ مجارٹی نہیں ہے ککسیجر سے تو حکومت بنی نہیں ہوئی تو اس لیے تمام پارٹیوں کو کنسنسل کے ساتھ آپس میں جو مجارٹی پارٹی ہیں ان کو کنمنس کیا جائے گا ایک نوزرے کے ساتھ اور میں سمجھتا ہوں کہ تب ہی یہ حکومتیں کونڈیشن گورنمنٹ ساگے بڑھتی ہیں لیکن اب یہ جو مذاکرات کے حوالے سے جیسے ہم نے پی ٹی آئی کے دھرنے کی بات کی شیخ صاحب اس میں اب پی ٹی آئی کا احتجاج وہ شروع ہونے سے پہلے ہی آپ دیکھیں کہ اسلام آباد میں کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں موٹر ویز بند ہے تو آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت کے اپنے اس عمل سے جو پی ٹی آئی کا احتجاج ہے وہ خود ہی کامیاب ہو جاتا ہے کہ پورا اسلام آباد بند ہے موٹر ویز بند ہیں پی ٹی آئی کا کیا کامیاب ہونا ہے آپ روز روز اگر دھرنے دیں گے روز روز احتجاج کریں گے تو میں میں پیچھلے کتری سال سے سیاست میں لوگوں کو قریب ہوں جانتا ہوں لوگ تھک گئے ہیں اسنگ آگئے ہیں اور یہ لے کے آتے ہیں وہاں سے کے پی کے سے لے کے آتے ہیں اسلام آباد پنجاب میں سے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ وہاں اکٹھے بھی نہیں ہو رہے ہیں تو یہ لوگوں کو اگر یہ بات جب تک اگر آپ یہی کہیں گے کہ ہم نے اس عجاج کرنا ہے ملک کو چلنے نہیں دینا ہے اکانمی آگے بڑھ رہی ہے اکانمی میں تو بریک سرو ہو رہا ہے یہ ہر چیف میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیکیٹرز ہمارے سارے بہتر ہو رہے ہیں ملک کی اکانمی تو اگر یہ کہا جائے نہیں آئی ایم ایف کو بھی کہا جائے کہ آپ کرزہ نہیں دو میسے لوگوں کو یہ کہا جائے جہاں تو کہاں یہ سجاج کے بارے میں بار بار تو لوگوں کو روزگار کام ملے گا انڈسٹری کہاں چلے گی بہتری گروت کیسے ہوگی تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ اس سے وہ اپنی پاپولیٹی کا نقصان پہنچا اب یہ کل کا جو بیان دیا ہے بچھرا بی بی نے اب وہ ایک ہمارے دوست ملک کے خلاف بیان ہے اب آپ اندادہ کیے کہ لوگ کیا اس سے کیا ہمارا قریبی دوست ہے لوگوں کا ان سے ایک وارفتگی ہے ان سے تلق ہے مذہبی بنیاد پہ بھی ہمارا اور بڑے قربت ہے اور کیسے لوگ پسند کر لیں گے کہ اس قرم کی باتیں جو کل یہ شرنگیز بیان دیا گیا ہے اس کے وہ تو اپنی لوگوں جو ان کے سپورٹر تھے وہ بھی ان کی سپورٹ میں نہیں رہیں گے اور کون روز روز آ کے یہ کرے گا کہ سٹائک کر دیں یا اسجاج کریں اسجاج کے بھی ایک لیمٹ ہوتی ہے تو شیخ صاحب یہ جو بچھرا صاحبہ نے بیان دیا ہے بچھرا صاحبہ کے بیان کا کوئی ردعمل آیا ہے کوئی ڈپلومیٹس نے کسی نے آپ سے کوئی بات کی کوئی معاملہ اٹھایا گیا ہے میری تو یہ ریلیونٹ منسٹری نہیں ہے مجھے کوئی ردعمل نہیں آیا اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں کیبینٹ کی میٹنگ ہوتی ہے تو اس میں یہ باتیں ایک دوسرے کے ساتھ بتائی جاتی ہے بطور شیئر کی جاتی ہے لیکن بطور وفا کی وزیر شیخ صاحب بطور وفا کی وزیر آپ کیا دیکھ رہے ہیں جو بچھرا صاحبہ نے بیان دیا ہے اس کا اثر کیا ہو سکتا ہے اس کا اثر ان کے اوپر بہت برا ہوگا پی ٹی آئی کے اور وہ بھی دیکھیں وہ اپنے بیان کی وزاتیں ہی کر رہے ہیں وہ بچھرا اور خود امران خان نے کہا ہے کہ وہ بیان جو ہے وہ سیاسی خاتون نہیں ہے تو ان کو نہیں دینا چاہیے اگر سیاسی خاتون نہیں ہے اور گریلو خاتون ہیں تو سیاسی معاملات میں بیان کون دیتی ہیں یہ تو بیان اس قسم کا ہے کیونکہ وہ جو شریعت کے بارے میں بات انہوں نے کی کہ ہم وہ تو بڑی چھرنگیر طریقے سے بات ہوئی ہے وہ کوئی افسوسناک ہے اس قسم کا معاملے سے ہم آپ از میں دوست ممالک میں ایک رفٹ ہو سکتی ہے تو یہ ان کے اپنی پارٹی میں کافی اس سے نارضگی ہوگی نظرین یہاں پر ایک شاٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ کوئی قانونی کاروائی بھی ہو سکتی ہے اگر کل کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے اور وہاں پر کابینہ کے عراقین کوئی تجویز دیتے ہیں تو یہ بیان اتنا سنجیدہ ہے کہ کل کوئی حکومت اس طرف بھی جا سکتی ہے کہ کوئی قانونی کاروائی کرے جی ہاں اس تمام چیزوں پر غور ہونا چاہیے قانونی کاروائی بھی کیونکہ یہ بیان کوئی یہ تو دیکھنا ملک کے مفاد کے خلاف ہے ہماری دوستی ہے ابھی وہ جو آئی ایم ایف سے ہمیں کردے کا سات ملین ڈالر کا جو ہم نے معایدہ کی ہے اس میں سعودی حکومت کی بہت سپورٹ ہے پاکستان کو جس کی وجہ سے ہمیں وہ پاسی بنے اچھا وہ دیکھنا چاہیے لیکن اس وقت جو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ آپ خان صاحب کو رہا کریں یا جو دیگر قیدی ہیں یا ان کا منڈیٹ جو وہ واپس لیں یہ مطالبات تو شیخ صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ یہ مطالبات حکومت کے ہاتھ میں ہیں کیونکہ وہ کیسز تو عدالتوں نے دیکھنے ہیں تو پی ٹی آئی کے مطالبات کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں یا بات اگر ہو تو پھر کس نکتے پہ ہونی چاہیے دیکھیں یہ یہ جو توشہ خانہ کیس اس میں تو زمانت ہو گئی پانی پی ٹی آئی کی تو عدالتیں تو انصاف کرتی ہیں عدالتوں نے تو قانون کے مطابق فیصلہ دینا ہے اگر کوئی کیس باقی رہ گیا ہے تو اس میں بھی ان کی زمانت ہو سکتی ہے تو میں تو یہی دیکھتا ہوں کہ ان کو انتظار کرنا چاہیے عدالتوں میں ان کے کیسے دیں اور بجائے کہ اتجاج کرنا سے کیا حاصل ہوگا آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں دوسری طرف وہ استجاج کی پولٹکس کر رہے ہیں تو اس میں کون سے ملک یہ جو امریکی الیکشن کے بعد حکومت کوئی دباؤ تو محسوس نہیں کر رہی کہ کل امریکہ کی طرف سے کوئی بیان آ جائے گا یا کوئی کال آ جائے گی یا کوئی دباؤ ہوگا ایسی کوئی صورتحال تو حکومت محسوس نہیں کر رہی حکومت نے تو بار بار کہا امریکن گورنمنٹ نے سپوکس پرسن نے بار بار کہا کہ ہم تو پاکستان کے انٹرنل معاملات ہیں ان کی کوٹیں دیکھ رہی ہیں اور ہم ان معاملات میں کوئی کمنٹ بھی نہیں کر سکتے تو دیکھیں ان کا اگر کہیں سے کوئی فرض کیجئے ان کی سینٹ سے کوئی میمبر نے کہا تو اپنا ہر ایک میمبر کا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہم کسی ملک کے خلاف بیان دے دیں گے تو ہمارا خود مختار ملک ہے اور سابرینیٹی کا اترام ساری دنیا کرتی ہے اس لئے اس کا کوئی دباؤ میں نہیں محسوس کرتا کہ کسی کے دباؤ ہے لیکن سر آپ سے پہلے بھی منسٹر بھی رہے ہیں شیخ صاحب اور آپ فائنانس کمیٹی کے چیئرمین بھی رہے ہیں فائنانس کے اشیوز پر گہری نظر رکھتے ہیں یہ پہلے بھی بیانات آ چکے ہیں کہ ایک دن اسلام آباد کو بند کریں یا ملک کو بند کرنے سے اربوں روپے کا نقصان ہوتا ہے اب یہ جو موٹرویز بند ہیں اسلام آباد بند ہیں مارکیٹس بند رہیں گی ایک یا دو دن آپ کے مطابق ایک دن یہ تمام چیزیں بند ہونے سے ملک کو کتنا نقصان ہو رہا ہے دیکھیں ملک بہت بڑا نقصان ہے ملک ایکانومی کا اگزیک فگرز تو کوئی بھی نہیں نکال سکتا کچھ حلاقے بند ہیں کچھ نہیں ہیں ملک بہت رکاوٹ ہوتی ہے تو بہت بڑا نقصان ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اور ہر پارٹی کو آوائیٹ کرنا چاہیئے ہم نے جو ریز بنا لی ہے جو پولیٹیکل اختلافات کو اس نیج پہ لے آتے ہیں کہ جا کے سیزا دی چوپ پہ جاؤ اور اسلام باد بند کر دو یہ کسی پارٹی کو بھی دیب نہیں دیتا اور یہ بلکل ختم ہونا چاہیئے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری عدالت نے جو آئی کوٹ نے فیصلہ دی ہے بلکل ٹھیک فیصلہ ہے اور وہ صاحب رائے ہے کہ کیا تلق ہے اس کا پارٹیس کرنی ہے کہ ایک جگہ پہ مقام پہ کوئی سجاج کرنا چاہ سے کر لے میں نے خود جپان میں جا کے دیکھا ان کا سجاج وہ سجاج کر رہے تھے جب ریڈ لائٹ چلی تو زیبرہ کراسنگ میں پورا سجاج رک گیا اور پھر جب گرین لائٹ چلی ہمارے یہاں جو چیز سامنے آتی ہے اس کو توٹ موڑ ختم کر یہ کون سجاج اور یہ ملک سے وہ بطنی ہے لیکن شیخ صاحب آپ نے دیکھا کہ حالی میں جو قرم میں افسوس ناک واقعہ پیش آیا ہے وہاں پر جو قیمتی جانے ضائع ہوئی ہیں اس کے بعد بھی کہا گیا کہ وہاں پر وزیر ایلا نہیں گئے آج جو ہیں وہ بیرسٹر صاحب وہاں پر پہنچیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر جرگا جاری ہے اب ایسی صورتحال میں کہ وہاں پر قیمتی جانے جو ہیں پی ٹی ای پروٹسٹ کرنے جا رہی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ وفاق صوبے پر یا وہاں پر رینجرز بھیجنا ایسی بھیجنا یا دیگر اقدامات جو ہیں وہ اٹھانے چاہیے یا اٹھا سکتا ہے وفاق دیکھیں وزیر اعلیٰ کا بیسک ان کا مین شعبہ یا ان کا کام ہے وہ تو یہی ہے کہ ملک میں لا این آرر کی ضرورتحال بہتر ہو صحت کے معاملات کو ایمپرومنٹ ملے اور تعلیم کی ایمپرومنٹ ہو تو وہ کیا کر رہے ہیں وہ تو جا کے بار بار وہاں سے لے کے آتے ہیں پورا کافلہ اور جا کے اسلامباد چڑھائی کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو کے پی کے سے لے کے آنا ہے پنجاب میں آکے جلسہ کرنا یا دھرنا دینا یا خورم کا جو واقعہ ہوا ہے یہ تو بڑا خوف بڑا تقلیف دے واقعہ ہے اور جا کے اس مین کام تو وزیر اعلیٰ کا یہی تعلق ہے کہ وہاں جا کے ریکٹیفائی کرتے اور وہ معاملات کو استعمالتے اور اپنے صوبے کو بہتر کرتے آج دیکھیں بارہ سال سے پی ٹی آئی کی حکومت ہے کے پی کے وہاں کیا چیز بہتر ہوئی ہے کوئی چیز بتا رکھتے ہیں کہ بہتر ہوئی ہے لیکن چھیک صاحب پھر آپ کے مطابق آپ کے مطابق اگر وزیر اعلیٰ صاحب مسلسل یہ کر رہے ہیں تو پھر وفاق کے پاس کوئی آپشن ہے کہ وہ سی ایم کے خلاف کوئی کاروائی کر سکتا ہے وفاق کے پاس بلکل آپشن ہے لیکن بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ ان کو سمجھ آئے ان کو سمجھانے یا کنمنٹس کرنے کی کوشش کریں کیونکہ دیکھیں آپشنز تو موجود ہوتے ہیں لیگلی ہے لیکن اس سے اگر رفٹ کو اور بڑھنا ہے کوشش ہی تو یہ ہونا چاہیے کہ پہلے ڈائلاغ سے چونکہ میں تو مفامیت کا اور اسی کا کو بلیو کرتا ہوں مجھے خیال میں اس سے ایک معاملے حل نہیں ہوتے جو کہ یہ تجاج کیا جو کہ یہ شروع ہوا ہے جو طریقہ کار اس سے تو اور رفٹ بڑھتی ہے آپشن کیا کیا ہو سکتے ہیں آپشن کیا کیا ہو سکتے ہیں پورے قانونی طور پر پورے اختیارات ہیں لیکن میں ایڈوائزیبل ہتر امکان یہ سمجھوں گا کہ جو ملک کے ہماری صورتحال ہے اس میں آپ از میں پولیٹیکل پارٹیوں کو جو کہ سارے معیب بطن پولیٹیکل پارٹیوں ہوتی ہیں وہ ملک کے مفاد میں ہوتے ہیں تو ان کو ان کو ہوش کے ناکل لینا چاہیے ان کو آپ از میں بیٹھ کے ان معاملات کو حل کرنا چاہیے یعنی تو ہمیشہ یہی بات ہوگی کہ پولیٹیشن جو ہے وہ ان کو حل ہی نہیں کر سکتے پھر تو اور معاملے بہت سر جاتے ہیں آپ کی تجویز بلکل ٹھیک ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے باتچیت کے ذریعے معاملات حل ہوں لیکن اگر نہیں ہوتے تو پھر وفا کے پاس آپ بتائیں گے کہ کون کون سے آپشنز ہوں گے کیا گورنر رول بھی پھر ہو سکتا ہے اگر معاملات تلنی ہوتے تو دیکھیں میں اس وقت اس بات میں نہیں جانا چاہتا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو آل آؤٹ کوشش کرنی چاہیے اس میں نہیں ابھی غور کرنا چاہیے کوشش کرنی چاہیے مل جل کے ان معاملات کو اور اس میں دو قدم سارے پیچھے اٹھے پریزیڈن صاحب نے پیچھ لیتی نے وہ سپیچ کی پریزیڈن زرزاری صاحب نے تو مجھے بڑا اچھا لگا انہوں نے یہی کہا ثابت کریں کہ پولیٹیشن میں یہ کیومن ہے پولیٹیشن میں یہ صلاحیت ہے کہ ہم معاملات کو مل بیٹھ کے حل کر سکتے ہیں پولیٹیکل لوگ الیکٹ ہو کے آئے ہیں لوگوں سے تو میں ابھی سمجھتا ہوں کہ آپشن تو وجود ہوتے ہیں لیکن اس کا وہ تو آخری آپشن ہوتا ہے تو آخری جو لاس ریزارڈ ہوتا ہے اس کو اس وقت ڈسکرس کرنے کی بجائے ہم یہی طریقہ دیکھیں کہ کس طرح ان قوم دائلاغ سے یا امیکیبل وے میں حل کر سکتے ہیں ناظرین آمیر ڈوگر اور کیسر امن شیخ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی اب یہ صورتحال ہے کہ اس وقت حکومت کے جانب سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد پی ٹی آئی سے کسی طرح باتچیت ہو جائے اور پی ٹی آئی کو رضا مند کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں حکومت نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ بیلاروس کے جو صدر ہیں وہ بھی پاکستان آ رہے ہیں اور اسلام آباد کی سیکیورٹی کے حوالے سے جسے ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ کنٹینرز جو ہیں لگا کر خاص طور پر ریڈ زون کو تو سیل کر دیا گیا ہے لیکن مذاکرات کے حوالے سے ابھی بھی کوشش کی جا رہی ہے لیکن تحریک انصاف کا موقف جو ہے وہ بلکل واضح ہے اور فائنل کال کو کامیاب بنانے کے لیے اس وقت کوششیں جو ہیں وہ جاری ہیں اور حکومت کا یہ موقف ہے کہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد کسی صورت پی ٹی آئی کو اسلام آباد میں دھرنے یا ریڈ زون تک پہنچنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اب دیکھتے ہیں کہ محسن نکوی صاحب کے رابطے کے بعد تحریک انصاف جو ہے وہ کوئی فلیکسیبیلٹی شو کرتی ہے یا نہیں اور کل پاکستان تحریک انصاف کے رہنما یا جو کارکنان ہیں وہ ڈی چوک تک پہنچنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا پھر نہیں آج کے پروگرام میں اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ